شکش پریعورن کے دشتری سے اپتر پردیش کے یوگی سرکار نے پردیش میں پلاسٹک اور تھرماکول سے بنے سامانوں اور پولیتھین کے تھیلے پر پرتیبند لگا دیا ہے اس کا پرینام یہ ہوا کہ جہاں سڑکوں گلیوں اور نالیوں میں جگہ جگہ پلاسٹک کے تھیلے بکھرے دکھائی دیتے تھے وہیں اب اس میں کافی کمی آگئی ہے پولیتھین کی روک تھام کے پرتی لوگوں میں جاگروتہ لانے کے لیے گورکپور میں تمام جاگروتہ کارکرم آئیوجید کیے جا رہے ہیں اسی کڑی میں چیمبر آب ٹیڈرز دوارہ گورکپور کے مرجاپور چورہہہ استید پراتھپک پارشالہ میں سومبار کو جھولا بیترن کارکرم کا آئیوجید کیا گیا اس اوثر پر مکھیتیتی کے روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے چھےزری عدیقش ڈاکٹر دھرمندرہ سنگھ چیمبر آب ٹیڈرز کے مہامنتری کملیش کمار اگروال، اپادکش جگس جیسوال، کوشہ آدکش راکش گپتہ، سنیوتھ سچیوکریشن گپال گپتہ، پراتھنگ پارشالہ کی پردھانہ دھیاپک، امی سادیا سہید کئی گنمانے لوگ موجود رہے کارکرم کے دوران اپسٹیت وقتاؤں نے پولیتھین کے پریوگ میں اتپن ہانیاں اور ان سے بچاؤ کے طریقے پر اپنے ویچار رکھے اس موقع پر مکھیتیتی ڈاکٹر دھرمندرہ سنگھ اور چیمبر آب ٹیڈرز کے لوگوں نے مرجاپور پراتھنگ ویڈیالے کے تین سو بچوں کو جھولا بیترت کیا چیمبر آب ٹیڈرز کے حسین منطری نے یہ مچار کیا کہ بچوں کے دورہ ہی ایک جو سوچنا جائے گی گھر گھر وہ ایک لانگ پیریٹ سکت جو ہے سب کے جہن میں پاس سمجھ میں آئے گی مجھے یاد ہے کہ جب لوگ چھوٹے تھے تو سائیکل میں جھولا لپیٹ کے بجار جاتے تھے اس سمجھ میں پلاسٹک کا اتپادن نہیں ہوا تھا جو ہے لیکن جب سے پلاسٹک کا اتپادن ہو گیا لوگ جھولا بھول گیا اور اس میں بچوں ہم لوگ جو ایک سابون بھی دیں گے جسے یہ آپ لوگو بتائی جائے گا کہ کھانا کھانا کھانے سے پہلے اس کو ہاتھ ہوگی چمبر آف تیجرس کے دورہ دیا جا رہا ہے اور آج چمبر آف تیجرس کے دورہ آئی جیسے جس ابھیان کو صدیوں سے سوکھتا کے ابھیان کو ہمارے رسیم انیوں نے ہمارے مہاپورسوں نے چلایا اور بعد میں مہاتمہ گانزی جی نے اسے اپنے جیون کا آنگو بنایا سوچھ بھارت ابھیان اور اس سوچھ بھارت ابھیان کو دیش کے پردان منتری ناردر بھائی موڈی نے جب سپس لیا تو پہلے ابھیان میں انہوں نے سوچھ بھارت ابھیان کا سنکلک لیا دیش کے لوگوں سے آگرہ کیا اور اس ابھیان میں پرمک ایسے داری بناتے ہوئے پرمک بھومی کا نبھانے والے چمبر آف تیجرس کے سبھی پتہ دیکھنے لیوں کمائے اہدے سے بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ابھیان کا پرمکتہ سے حصہ بن رہا ہے سجمبر آف تیجرس نے جی جاگروہ کا ابھیان کو چلایا ہے اور یہ لیپلیکٹ انہوں نے چین لیپلیکٹ میں لکھا ہے کہ کس پرکار سے پلاسپی کا اپیوک کرنے سے کتنے نقصان ہوتے ہیں کتنے پرکار کے بیوانیاں ہوتی ہیں اور ان سے نقصان ہونے کے اپائے بھی لکھا ہے آج کے اس کارکر میں جو انہوں نے ایک دھولا اور اس دھولے میں کچھ سابون کچھ سامکنی رکھی ہے اس میں انہوں نے بھوزن کرنے سے پہلے ہاتھ جرور دھوئیں اس لیپلیکٹ میں بھی لکھا ہے اور اس کے لیے انہوں نے سابون بھی رکھا ہے آج کے اس احبیان میں میں جب اپی بیوی سمدیالہ کے باہر آیا تو دو تین باہر کے دو تین دہوسائی ملے ان لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بیڈیالہ کی شتیتی کیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے تو بیڈیالہ میں بچے کم دھنکتے تھے اور ادھار یہاں کے جاپکوں نے ایک کچھت پریشن کر کے ایک اچھا باتاؤں بنایا ہے اور بیڈیالہ میں پچھن پاٹھن کا بہت اچھا ہوا ہے اس کے لیے میں بیڈیالہ کی پردھانا چاہ رہا اور بیڈیالہ کے سبھی اجاپکوں کو اس بات کے لیے بہتائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک سندر باتاؤں بنایا ہے اور میں چمبر اپسیڈنس کے انوک کسوڑا کروال جی اور ان کے سبھی ساتھیوں کو منیت چاہ روازیا جی بھی ہے سبھی ساتھیوں کو میں اس بات کے لیے بہتائی دینا چاہتا ہوں کہ اس بیڈیالہ یہ بیڈیالہ سب سے پرانچین بیڈیالہ اجھے پرکار یہاں بیچے ہوئے بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ یہاں پڑھے ہوئے ہیں یہاں گیاں پاس کے سب لوگ میں ادھکتر لوگ اس بیڈیالہ میں بہائی کیے ہیں اس نے ان کی سمویدانہ اس بیڈیالہ سے جوڑی ہے اس نے جو چین کیا ہے اس بیڈیالہ کے بچوں کے مادرم سے جاگروپتا ابھیان جو ہر پریواروں میں چلانے کا سنکمت لیا ہے میں چمبر اپٹیلرز کے سبھی پتائی کاریوں کو اس بات کے لیے بہت بہتائی دیتا ہوں ترکمت لیا ہے یہ احسان ہے یہ احسان ہے ایک دور کریشنی کا احسان ہے تاکسالی گروپ میں کچھ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ہمارا کچھ نقصان ہو رہا ہے لیکن اس دیلس کے لئے سمات کے لئے آنے والی پیڑیوں کے لئے یہ بڑا احسان ہے آجادی کے بعد بھارت بھارت اچھی پر کیسا ہو بھارت کے جو پیڑیاں ہیں آگے آنے والے دیلوں میں کیسے سواسط واتانوں میں رہ سکیں اس کے لئے پریدریس سے کچھ دوسرا ہے آجادی کے پہلے کا پریدریس کچھ دوسرا تھا جب پہلے پڑھائی برکولوں میں ہوگا کرتی تھی ویدیارتی پڑھا کرتے تھے اپنے گھروں کے پرتی ان کے سنویدنا تھی تو ایک پسند آتا ہے جب چانک کی اپنے گھرکولوں میں پڑھائی کراتے تھے ان کے سچھک اپنے بچوں کو جو پڑھائی کرتے تھے تو اس طمعہ دیس پر لڑائی کا خطرہ ہوا کرتا تھا اور چانک نے کہا کہ اپنے ویدیارتیوں کو سماعت سے چیزیں بھی پڑھائی جائیں کیسے وہ سماعت میں اپنا اسطحان اسطح بھی ترسکے اور دوسرا انہیں یوت کی بھی سچھا کچھ دی جائے تو سارے اچاریوں نے کہا تھا بچوں کا کام پڑھائی کا ہے اور انہیں پڑھائی کا کام ہونا چاہیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ تمام کی سچھا اور یوت کی سچھا بھی جی جانے چاہیے چانک نے اس بات کو کہا تھا اور باب میں اچاریوں کو ماننا پڑھا تھا ویدیارتیوں نے پڑھائی کے ساتھ یوت کی سچھا لی اور چھا مہینے کے بعد جب یہ انہوں کا آکرمن ہوتا ہے تو اس آکرمن میں سینا سے ادھک بھومی کا ویدیارتیوں نے نبھائی کیونکہ انہیں یوت کی سچھا چانک نے کہا کہ وہ سچھا بیاد تھا جو دیز کے کام میں آئے سچھا دیز ہند میں ہونی چاہیے اور اس لیے پڑھائی کتابی پڑھائی کے ساتھ تھا ویدیارتیوں کے اندر سمسکار اور چلیتر کی سچھا دی جانے چاہیے سماتھ میں کس پرکاس کی ستھیاں اس کی سچھا دی جانے چاہیے اور اس کے لیے جب ہم سوک چلائیں گے اگر سوکشتہ نہیں رہے گی اگر گھندگی رہے گی تو بیماریاں ہوں گی اور جو بیماری ہوگی تو پورے دنگوار میں گلا ہوگا پھر وہ پہائی کا ویدیارتی پڑھائیں گے اگر اس میں جارے کیمپس میں گھندگی کا ویدیارتی ہوگا تو اکسی پہائی ہوتے ہوگی وہ ٹھیک نہیں ہوگا پرستیدیوں میں چیمبر اپٹیڈرز اتنا صحیو جنرمانس کیلئے کرتی رہتی ہے آج اسی گھر 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 موسیقی 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 موسیقی